اسلام علیکم آپ کی خدمت میں آج میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ کے لئے ایک نئی چیز دیکھے آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ وہ چیز ہے وہ ریسپی ہے جو سب کو ہی پسند ہے اور سب اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں ہر گھر میں چھوٹے ہوں بچے ہوں بڑے ہوں اگر گرمی ہو سردی ہو کچھ بنانے کو نہ نہ ہو تو کہتے ہیں چاول بنا لیں پلاو بنا لیں مٹن بنا لیں بیف پلاو بنا لیں مطلب یہ پلاو ایسی چیز ہے کہ سب کو ہی پسند ہے تو میں جو آج بنا رہی ہوں وہ ہے بیف پلاو اور بیف پلاو جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ایسے ہے کہ وہ بہت ایزیلی کوئی بہت لمبے چوڑے مسالے نہیں ہیں بہت آرام سے آپ اس کو بنا لیں گے تو اس کے لئے جو ہے جو چیزیں درکار ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہوں گی کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو چینل جو ہے میرا سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں اور لائک کریں تو شروع کرتے ہیں اس کے لئے جناب میں نے تین پاو بیف کا گوشت لیا تھا ٹھیک ہے یہ کچھ ہڈی لیکن زیادہ جو ہے یہ بونلس ہے اور اس کو جو ہے میں نے دھو کے واش کر کے اسے میں نے پریشر میں جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا یعنی تین پاو اگر گوشت ہے تو آپ نے تین گلاس پانی ڈال کے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ اور دو چمچ نمک کے ڈال کے اسے اُبال لینا ہے وہ بوائل ہو جائے گا یقنی آپ کی تیار ہو جائے گی اس میں وہ مہنی ڈالی کہ یہ بھی ڈالیں پورٹلی بنائیں اس میں لسن ڈالیں یہ کریں وہ کریں پورٹلی بنا کے بیچ میں پھینکتے نہیں یہ جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی اس کے لئے چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ پیاز ہیں یہ دو درمیانی سائز کے پیاز ہیں میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے ٹماٹر ہیں دو درمیانی سائز کے یہ بھی میں نے چوپ کر لیا کیونکہ کئی لوگ آپ کاٹ کر سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاولوں میں سالن میں ٹماٹر نظر آرہا تو ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے پسند نہیں ہے اس کے بعد یخنی ہے اور یہ جو یخنی ہے یہ جو گوش میں نے بوائل کیا تھا یہ تقریباً میرے دو گلاس چاولوں کے ہیں اور اس میں میں چار گلاس لوگ ڈالتے ہیں لیکن میں ساڑھے تین گلاس جو ہے وہ میں یخنی ڈال لیں پانی بھی ہو تو ابھی آپ ساڑھے تین گلاس پانی ڈال لیں گے کیونکہ سوپر کرنل باسمتی چاول ہے میرے اس حساب سے دو گلاس چاول ہیں تو ساڑھے تین گلاس جو ہے وہ میں اس میں یہ یخنی ایڈ کروں گی کوئی لمبا چوڑا پروسیجن نہیں ہے بہت آرام سے آپ بنا سکتے ہیں مسالے جو ہیں میں آپ کو بیچ میں ایڈ کرنا سا سا بتاتی رہوں گی اس میں نیشنل والوں کا پلاو مسالہ جو ہے وہ جائے گا اس کے بعد آپ آدھی چائی کی چمچ جو ہے لال مرچ اس کے بعد زیرا ایک چائی کا چمچ اور سوکا دھنیا پیسا ایک چائی کا چمچ جو ہم وہ ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے بلکل سمپل سے گھر کے مسالے ہیں کوئی لمبے چوڑے مسالے نہیں ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اوائل ہے وہ دو ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے یہ میں نے اوائل لے لیا جو کھانے پکانے کا چمچ ہے یہ ڈیڑھ چمچ ہے یہ میں نے اس میں کرائی میں ڈال دیا اور فلیم جو ہے وہ ہم آن کریں گے آن ہو گئی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے جناب پیاز جو ہم نے چوب کیا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا پیاز جو ہے وہ میں بچا لوں گی کیونکہ پیاز مجھے تھوڑا سا زیادہ فیل ہو رہا ہے اس میں میں اتنا پیاز نہیں ڈالوں گی جب تک یہ ہمارا جو ہے پیاز گولڈن براؤن ہوتا ہے یعنی کہ اسے ہم نے کم براؤن نہیں کرنا زیادہ براؤن کرنا ہے کیونکہ پلاو جو آپ بناتے ہیں اس کے لئے آپ کو پیاز ضرورت سے زیادہ جو آپ گولڈن براؤن ہلکا سا کرتے ہیں اس سے زیادہ ہی آپ کو براؤن کرنا پڑتا ہے کیونکہ پھر وہ کلر جو ہے وہ آپ کے چاولوں میں نہیں آتا اب جب تک ہم ویٹ کرتے ہیں یہ براؤن ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ٹماٹر جو ہے وہ ایڈ کریں گے اچھا میں آپ سے بتا دوں کہ میں نے آپ کو اس کے گوشت کے بوائل کرنے کا بتایا تھا اس میں تین گلاس آپ نے پریشر میں پانی اور گوشت ڈال کے ادرک لسم کا پیسٹ اور نمک ڈال کے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے وہ بھول کے تین بتا دیں آپ نے تین نہیں ڈالنے وہ تقریباً آپ نے ساڑھے چار گلاس پانی جو ہے وہ آپ نے ڈال کے اس کو یخنی تیار کرنی ہے کیونکہ گیس جب گھر میں آئے ہوں تو وہ اکثر دماغ آپ کا کبھی کچن میں کبھی کمرے میں کبھی اس طرف کبھی اس طرف تو اکثر آپ کے ذہن سے وہ چیز آپ کی نکل جاتی ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ تین پاؤ گوشت ہے اور اس میں جو ہے آپ نے ساڑھے چار گلاس پانی اور گلاس کی جو سٹیل کے ہیں وہ میں آپ کو میرے پاس اویو گلاس پتا نہیں چھوٹی بچی کہاں اٹھا کے لے گئے وہ والے سٹیل کے جو بھڑے گلاس ہیں وہ آپ نے ڈال کے اور پھر آپ نے بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جب آپ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ریٹ لگتا ہے میں بیس منٹ لگاتا ہوں تو وہ پھر زائرہ آپ کا پانی تھوڑا سا کم بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کے تقریباً پھر جو ہے ایک گلاس آپ کا کم ہو جاتا ہے تو وہ ساڑھے تین گلاس آپ کی یقنی بچ جاتی ہے تو اس لئے اس ٹیز کو آپ دھیان میں رکھئے گا یہ میں نے اس کے اندر جناب تمارٹر جو ہے وہ ایڈ کر دیں کیونکہ میں تھوڑا سا اپنا چیلٹ وغیرہ اور آئیتہ وغیرہ بھی خاصا تیار کر رہی ہوں تو جس کی لئے وہ پیاز جو ہے میرا وہ تھوڑا سا زیادہ وہ گولن برون ہونے شروع ہو گیا تھا تمارٹر جو ہے وہ تمارٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا یہ تمارٹر میں نے ڈال دی ہیں یہ تمارٹر جو ہے یہ ان کا پیسٹ جو بنا ہوا تھا اس لئے اس کو ہم نے وہ میش کرنے کی ضوطنی ساتھ ساتھ اس میں ہم جو مسالے ہیں وہ ہم ڈالنا شروع کریں گے اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ سفیز زیرا جائے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب اس میں جائے گا ون ٹی سپون جو ہے آپ کا سوکا دھنیا جو ہے خوشک دھنیا جو ہے اس پیساوہ وہ جائے گا ٹھیک ہے ون ٹی سپون یہ میں آدھا اور ڈالوں گی ون ٹی سپون جو ہے ساتھ ساتھ اپ چمچ کے ساتھ مسالے کو بھونتے رہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب ہاپ ٹی سپون سے بھی کم جو ہے وہ اس میں ہم لال پیسی ہوئی مرچ جو ہے وہ ہم ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون سے بھی کم ڈالیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاوڈر ٹی سپون تو کرو یہ اس میں ڈال دیا ہم نے کالی مرچ کا پاوڈر یہ بھی ہاپ ٹی سپون ٹھیک ہے اور جناب یہ جو ہے میرا اس کا نیشنل والوں کا پلاو مسال ہے یہ تھوڑا سمیں ڈالوں گی اس کا فلیور جو ہے نا وہ بہت مزے کا آتا ہے کہ صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا پلاو بنائیں یہ ڈال کے اس کو ہلکا سب بھونوں گی میں اور جناب اس میں جو بیف ہمارا بوائل ہوا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کریں ٹھیک ہے کوئی لمبے چوڑے مسالے نہیں ڈالیں سبز مز جو ہے جب ہم چاول ڈالیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس وقت ہم نے سب مز جو ہے جب دم پہ لگانا ہے چاولوں کو تب ایڈ کریں گے کیونکہ تاکہ مزچیں وہ سب سب اچھی لگتی ہیں چاولوں میں نظر آئیں یہ جب تک اس کی بھونائی ہوتی ہے ٹوٹل پانچ مٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ جو یخنی ہم نے یخنی کا پانی پہلے ناپ کے رکھا ہوئے ساڑے تین گلاس یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا بھونہ کے گوش ٹھیک ہے مسالہ اس کا جو ہے وہ ہمارا بھون گیا اب اس میں جو ہے ہم یخنی جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ یخنی جو ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یخنی کو جب وائل آ جائے گا تو اس میں جو چاول جب ہم نے مسالہ بھوننا شروع کیا تھا پیاز وغیرہ ڈالا تھوائل میں ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھے ٹھیک ہے یہ بھائل آجے گا تو اس میں ہم جو چاول ہیں وہ ایڈ کر دیں گے آپ یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ہمارا اس کو ببل آنے شروع ہو گئے بھائل ہونا شروع ہو گیا اب اس میں جو ہے ہم چاول جو ہے وہ ہم نے پانی کا جو ہے وہ گرا کے جس میں بھگوئے تھے اب اس میں ہم چاول جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے چاول اس میں ایڈ کر دیں نمک جو ہے وہ میں نے اس لیے اس میں ابھی مسالے میں اس لیے ایڈ نہیں کیا کہ جب میں نے چاولوں کو بوائل کر اس کو گوش کو جب میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا نا پریشر میں اس کی یقنی کے لیے تو اس وقت میں نے دو جو ہے دو ٹی سپون جو ہے وہ نمک میں بھر کے اس میں ڈال دیئے تھے اس میں اگر کم یا مطلب زیادہ تو نہیں خیر ہوگا کم اگر ہوا تو پھر میں اور ایڈ کر دوں گی تو جب اس کے اوپر ببل آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس کو جو ہے سبز مرچ ڈال کے اور اسے دم پر لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارے چاولوں پہ جو ہے وہ ببل آنا شروع ہو گئے اب اس کو جو ہے ہم دم لگا دیں گے ٹھیک ہے جو سبز مرچے میں نے آپ اس کو بتائیں تھی کہ میں دم کے ٹائم پر دٹھیں گے دائم کر دی گا دلتا ہوں عجب کے ٹائم پر نے ہی نہیں کر دیں گے اسی سبز مرچ کی ضربت یہ دیکھیں بس اسی سبز مرچوں میں دیمم پر کئر میں دیں گے کچھ دموں پر نزی کے زیادہ سے جنے آپ lama آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا پلاو کیسا بنائے جی یہ ہمارا جو ہیں تقریباً پندرہ منٹ جو ہیں وہ ہو گئے اب ہم اس کو دم کو اٹھائیں گے یہ دیکھئے جناب یہ ہمارا پلاو جی یہ تیار ہو چکے ہو چکے ہمارا پلاو اور دیکھئے کتنے مزے کا اس کا کلر آیا ہے اور آپ کو جو ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور لائک کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر کیجئے گا مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا تو دوسرا یہ کہ بہت ایزی لی مسالے تھے کوئی اس میں زیادہ نمک میرچ وغیرہ نہیں ہے بلکل دیکھیں پلاو کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی آپ کا گہرا چاولوں میں وہ جو آیا ہے تو یہ ہمارے ہو گیا پلاو بیف پلاو ریڈی تھینکیو آج تک کہ اتنا ہی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ